موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وابان خواتین حضرات پروگرام روح رمضان کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ اب رمضان المبارک جو ہے وہ اپنا تقریباً آدھا مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اب جیسے کہ پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی کہ ہمارا فوکس زیادہ اب ان ٹاپکس پر ہے کہ جو یوٹ سپیسیفک ہوں اور کس طریقے سے ہم اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں ہماری سیرف ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے تو اس پہ ہم مختلف موضوعات کو سیلٹ کر رہے ہیں اور آج بھی ہم نے اسی طرح کا ایک ٹاپک اس کا انتخاب کیا ہے کہ کیسے ہم اس زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے سفر کو کامیاب اندازوں کو کمل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جناب یمیر الدین احمد صاحب کو یمیر الدین احمد صاحب سی ای او ہیں ٹائم لینڈرز کے اور آپ ایک ٹرینر ہیں لائف کوچ ہیں اور آپ ایک کنسلٹنٹ ہیں بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو انشاءاللہ آج کی اس فوڈکاس کے بعد امید ہے کہ آپ کا مزید انٹرست بڑھے گا ان کے بارے میں جاننے کے حوالے سے اور ان کی اورگنیزیشن کے بارے میں جو ٹائم لینڈرز ہیں آپ پچھلے بیس سالوں سے وہ ٹریننگ اور کنسلٹنگ کے کام میں آپ اپنی خدمات سے انجام بھی دے رہے ہیں اور اس ٹریننگ میں آپ مختلف ملکوں میں آپ نے سفر کیا آپ نے ٹریول کیا ہے اور تقریباً ایٹی سے زائد نیشنالٹیز کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ٹریننگ کی ہے اور اسی کے علاوہ تقریباً ہنڈرز تھاؤزن سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ انفرینس ہوئے ہیں ان کی ان ٹریننگ سے اور کنسلٹنسی سے تو میں ان کو خوشاندیت کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا ٹریولنگ ابھی آپ کی چل رہی ہے پہلے بھی ایک تھی دوبارہ ایک ہے لیکن بہت شکریہ آپ نے دعوت قبول کیا آپ کا شکریہ آپ نے مجھے جات کیا تو آج کا جو ٹوپک ہے جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہر شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں ہر شخصی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایک تو یہ چیز کے کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی اور وہ کیا انگریڈینٹس ہیں اس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے جزاک اللہ شرجیل سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں لیکن کامیابی کیسے حاصل کی جائے اس کی definition کیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے تجربے کے مطابق بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہم سب اپنے مشاہدے تجربے کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں اور جوہنا وہ ہم زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ جوہنا وہ نہیں نکل پاتے ہیں کچھ لوگ جوہنا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں لیکن سب سے اہم بات اس حوالے سے جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ clarity ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لئے کامیابی کا مفہوم ہے کیا کیا کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اچھی جواب مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا کیا کامیابی حاصل ہو جائے گی جب میرے پاسے بہت زیادہ ہوں گے یا کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی اپنا گھر بنا لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا جب کوئی degree حاصل کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا ہم سب لوگ جوہنا وہ کامیابی کہ وہ اس طرح کی سوچوں کے ساتھ ہمیں زندگی میں چل رہے ہو گئے لیکن جو میں نے دیکھا وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کر لیتے ہیں مثال کے طور پر student life میں ایک بچہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں یہ ڈگری کرلوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا تو ڈگری کرنے کے بعد باتا لگتا ہے کہ کامیاب تو ابھی ہوئے ہی نہیں ابھی تو اور بہت کچھ کرنا ہے اگر میں یہ جو آپ مجھے مل جائی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا تو پھر وہ جواب مل جاتی ہے لیکن ہمیں ابھی پھر بھی اس کو نگر نہیں آرہی ہو کہ نہیں آرہی تو مجھے اور آگے جانے نہیں اگر میں جو اپنے کیریئر پر وہاں پہنچ جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اچھا یہ کامیاب ہو جاؤں گا اچھا یہ کامیاب ہو جاؤں گا تو سفر ہے نا یہ اس طرح سے آپ کے بینچ مارک ہے نا وہ تدبیل ہوتے رہتے ہیں اس پر لتیفہ بھی یہی ہے کہ وہ بچپنے پیرنٹس بھی کہتے ہیں بس یہی دو سال ہیں پڑھ لو اس پر بس دوبارہ ہمیں نہیں کہیں گے لیکن وہ چلتا رہتا ہے بچہ بولتا ہے کہ بابا نے جو نا صحیح ٹوبی کرائی ہے دو دو سال کر کے وہ پڑھاتے چلے گئے اور میں یہاں تک پہنچ رہا ہوں ابھی تک کامیاب ہی نہیں ملنی ٹھیک ہے تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو قطعین کرنا چاہیے کہ ہم جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو زندگی دیئے اس زندگی کا مصرف ہے کیا اس کے نتیجے میں میں اچیف الٹیمیٹلی کیا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر وہ کلیارٹی نہیں ہے کسی کے پاس تو ہم کیا کرتے ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے 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 گولز بنا کے بچارے زندگی کے ہم گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک گول اچیف کرتے ہیں اگلے گول کے بارے مصرف سنسلو کر دیتے ہیں پھر اگلے گول کے بارے مصرف سنسلو کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ ایک نا قتم ہونے والا لا متناہی سلسلہ ہے تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں اور ہم اس بات کے کابی بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پیرینٹس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کو اس کی زندگی کے لیے ایک بڑا ویشن دیں اس کو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ گولز کے اندر نہ پھنسائیں شورٹ ٹرم گول اس کو شورٹ ٹرم گول اس بڑی پکچر کے ساتھ آلائن ضرور ہونے چاہیے لیکن اس کے بعد ایک بڑی پکچر ہونی چاہیے اس کے بعد کلیر ہونی چاہیے کہ یار مجھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال جو بھی مجھے ملے گی یار مجھے اس میں کرنا کیا ہے یار اس کو میں یوں اس طریقے سے کہ میں ڈیفائن کروں گا تو میں کہتا ہوں کہ what is the impact that you want to leave behind what is the legacy that you want to leave behind آپ اور میں ایک دنے زنیاں چلے جائیں گے نا پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا کوئی ایسا کام کوئی ایسی چیز کوئی ایسا انسٹیوشن کوئی ایسا نفع بخش کوئی جو ہے نا وہ ادھارہ کہ جس کی نتیجے میں جو ہے نا وہ ہزاروں لاکھوں کرون لوگوں کی زندگی پر کوئی impact ہو جائے کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے لوگ آپ کو یاد رکھیں لوگ آپ کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت powerful صدقہ جاریہ آپ اپنے لیے بنا کے چلے جائیں ٹھیک ہے نا اور دنیا کے اندر بھی آپ جو ہے نا وہ بہت بھرپور زندگی گزارے ہیں ڈھیلی ڈھالی ہلکی بھلکی رینگتی ہوئی زندگی جو ہے نا وہ نا گزارے ہیں بلکہ ایک full life جسے کہتے ہیں نا وہ ہم گزارے ہیں اور ہم سوچیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کہتے ہیں ربنا آتینا فِ الدنیا حسنہ وَفِ الْآخرتِ حسنہ یہ نہیں کہا کہ نی 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 دنیا میں جو ہے نا وہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ اچھا کرنے کی اور جو ہے نا چھوڑ جو نہیں بلکہ آپ دیکھیں دعا میں جو پہلے آیا پھر دنیا حسنہ دنیا آپ مجھے بہترین آپ تو ماشاءاللہ عربی کے ماہر ہیں میں تو عربی کا ماہر نہیں ہوں لیکن تھوڑی بہت عربی میں نے پڑھی ہے تو وہ آپ کا معلوم ہے کہ جو نا وہ احسن حسن احسان اس کا مطلب کیا ہوتا ہے خوبصورت ترین بہترین جس سے اچھا ممکن نہ ہو تو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی آپ جب اپنی دنیا میں کوئی کام کریں کوئی ذمہ داری انجام دیں تو وہ آپ اتنی اچھی طریقے سے کریں اتنی خوبصورت طریقے سے کریں کہ اس سے بہتر کرنا ممکن نہ ہو یعنی کہ ہم مسلمانوں کا جو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے بہترین اب پندرہ منٹ کی پوڈکاسٹ کر رہے ہیں آپ پندرہ منٹ کی پوڈکاسٹ وہ اپنی چھلائیتوں کو اس میں کھاپا دیں اور وہ اتنی اچھی کریں اب وہ چار چھو لوگ دیکھیں چار آزار لوگ دیکھیں چار لاکھ لوگ دیکھیں آپ اپنا کام بہترین کر کے چلے جائیں دنیا میں بہترین کرنا ہے اور آخرت بھی اور آخرت کا مسئلہ کیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ ڈیپنڈنٹ دنیا کے اوپر دنیا میں حسنہ اچیف ہوگا تو پھر آخرت نہیں دنیا میں حسنہ اچیف کریں گے تو آخرت حسنہ اچیف ہوگا آخرت میں حسنہ آٹومیٹیکلی نہیں مل سکتا تو ہمیں اس وقت ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں جتنی زندگی ملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار what is the best that I can do that I can create an impact with کوئی ایسی چیز مجھے سوچنے چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مجھ کو ہم سب کو وہ potential دیا ہوا ہے لیکن وہ خوبصورت ترین چیز کیا ہوگی یہ سوال ہے یہ سوال ہے کہ وہ خوبصورت ترین چیز کیا ہے اور کیسے اچیف کی جائے اس کو آپ potential کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو specifically اگر ہم بات کریں پاکستانی youth کی تو آپ کیونکہ سفر بھی کرتے ہیں بہت سی نیشیلٹیز کے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوئے تو کیا potential نظر آتے ہیں پاکستانی youth میں amazing outclass but potential بہت زبردست ہے ٹھیک ہے نا talent amazing ہے ہمارے youth کے پاس یا بچوں کے پاس بچیوں کے پاس لیکن جو challenge مجھے نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو challenge نظر آتا ہے کہ ہماری جو youth ہیں بچے ہیں وہ بچارے اکثر direction less ہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی مستقبل کی clear picture نہیں ہوتی ان کو یہ بات بتائی نہیں جاتی ان کا یہ جو maturity کا level ہے نا یہ develop کرنے کے اوپر ہمارے کام ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ سارا potential اور talent جو ہے وہ ہونے کے باوجود وہ fizzle out ہو جاتا ہے اور بہت سارے young بچے جو ہے نا وہ frustration اور جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیئے depression کی feeling میں چلے جاتے ہیں anxiety میں چلے جاتے ہیں کہ میں زندگی میں کچھ کر نہیں پا رہا بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کر پا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی زندگی سے achieve کیا کرنا چاہتے ہیں اب پہلے ایک چیز کو تیہ کر کے فوکس ہو جائیں میں بھی بات کر رہا ہوں بحیثیت امتی کے اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں تو بھئی بحیثیت امتی ایک بہت بڑی responsibility ہے آپ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وقت کو اپنی انرجی کو اس چیز کے اوپر لگائیں اور لگاتے چلے جائیں برسوں لگاتے چلے جائیں تو آپ کو automatically اس کا result اور اس کا impact ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ میں اپنی وقت بات کروں تو میں 20 سال پہلے میں corporate career چھوڑ کر میں training اور consulting اور اس طرف آیا coaching کی طرف ٹھیک ہے اور یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کیونکہ آپ corporate career میرا چل رہا تھا مجھے چونکہ معاشرے میں عمومی طور پہ direction کی کمی ہے لوگ بچارے decisive نہیں ہو پاتے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ metric جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں science سے کیا پھر جو ہے نا وہ inter-pingering سے ہو گیا field open رہے تاکہ ہاں پھر 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 اس کی پھر آپ سوچے ہیں کہ ہماری زندگی کیا مستقبل کے فیصلے dependent ہیں کسی percentage کے اوپر یہ تو کتنی عدیر سی بات ہے اس کا مطلب یہ کہ thought process نہیں ہے اتنی percentage آجائے گی تو میں computer science پڑھ لوں گا اتنی پڑھ گی تو میں electrical engineering پڑھ گا اور کچھ نہیں ہوگا تو civil میں جاؤ گا اور یہ بھی نہیں ہوگا تو بی قوم کر لوں گا اس کا مطلب یہ جو پروسس ہے یہ جو مجھے مشاہدہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی clarity کے ساتھ thought process نہیں ہوگا نتیجہ یہ پھر وہ کہیں پہ نہیں ہوا بی قوم کے لئے بی قوم کے بعد ملاقات ہوتی تو کبھی کیا ہو رہا وہ بی قوم میں نے کر لیا تھا میں ایسی سی 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 نہیں وہ تو بہت مشکل تھا مجھ سے ہونی رہا تھا سر تو میں نے وہ چھوڑ دیا آپ کیا کر رہے بھئی میں گرافک ڈیزائننگ کی کورس کر رہا پھر کیا کر رہے یا میں ای کامرس کر رہا ہوں آج کچھ کر رہ ہوں یعنی کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہو جا رہا اس کی جو ویجن اورینٹیشن وہ دیولپ نہیں ہوئی جیسے آپ نے اربی کو اپنا اونا بچھونا بنا لی ہے ایسا ہی ہے اب میں دیکھتا ہوں آپ کو تو میں کہتا ہا یہ صحیح ایک آپ میں پاتے مصفر لینے میں کہتا بھئی آپ کا ایک بڑا کردار ہے کبھی ذکر کریں ہمارا کوئی کردار ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ کوئی ایک سارے سال رہ گئے ہیں سر وہ آپ لگا دیں اربی کے اوپر اور اربی کو پڑھانے اور اربی کی ڈیویلپمنٹ اور بچوں کی ملٹیپل نیتوں کے ساتھ اس لیول پہ لے کے چلے جائیں کہ جس لیول کے اوپر شاید ہی کوئی اربی کا تیچر اس طرح سے گیا ہو تو ہو گیا اگر شرجیل عالم صاحب یہ کام اگلے پندرہ بیس سال تک کرتے چلے گئے تو بیس سال کے بعد آپ کو اس کا بہت بڑا امپیکٹ نظر آئے گا ابھی نظر نہ آ رہا ہو this is how the journey of the vision happens لیکن ہم نے جب شروع کیا تھا تو لوگ مغاق اڑھاتے تھے چھوڑو یار کوئی کام کرو پیسے کماؤ لیکن تو میں سوچتا ہاں اگر اس وقت کھوڑا آجاتا شروع چند سالوں میں اور میں اپنا فوکس چھوڑ دیتا تو وہ کام نہ ہو پاتا جو کام اللہ نے ابھی تک لیا ہے اور جتنی زندگی ہے میں نے تو لوگوں کو اور اداروں کو ان کی ویجن اورینٹیشن ان کی پرپس فاؤنڈیشن اور ان کی کسی اور کریئر میں رہتے زیادہ آپ ارن کر لیتے لیکن وہ چیز جو ارننگ تھی جو اینر سیٹسیکشن وہ نہیں ملتی تو یہ بھی ساتھ میں دوسری زندگی میں تبدیلی آرہی اس بھی آپ پولیٹیف ملتا ویجن کی آپ بات کی اس پر انشاءاللہ میرے خیال ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ ایک خاص طور مدھو کریں بڑی اہمیت اس چیز کی اور یہی وہ چیز ہے کہ ویجن انسان کا کلیر نہیں ہو جیسے میں اپنی بھی جرنی کو دیکھوں تو اس میں آپ کو دھنڈی سی پکچر نظر آرہی ہوتی لیکن ٹیریٹی نہیں ہوتی اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا بڑی اہم چیزیں ہیں ظاہر ہے ان سب میں فردر ڈیٹیلز ہوں گی بہت ظاہر ہے کہ وہ سیکھنا پڑیں گی بہت سی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا یمین بھئی آپ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ دوبارہ بھی ہم دعوت دیں گے اور ویجن پہ بھی بات کریں گے خواتی آج ہم نے کچھ بنیادی باتیں سمجھ کہ کس طریقے سے ہم کامیابی حاصل کر موسیقی